سامنکم پچھلے دفعہ ہم نے ڈیویلپن آف کیڈنی کر دیتے ہیں آج ہم وہ کمپلیٹ کر لیں گے بہت تھوڑی سی رہ گئی تھی ہم نے کیڈنی میں دیکھا تھا پہلے پرو نیفروی میزو نیفروی اور میٹا نیفروی ٹھیک ہے اور ان کی ڈکٹ پہلے دیکھیں پیچ پہلے ہیں اب ہم نے اس میں دیکھتے ہیں جو میزو نیفروی ڈکٹ ہے نا ہم وہ کہتے ہیں کہ میزو نیفروی ڈکٹ میں سے ایک نکلتی ہے یوریٹریک برڈ ٹھیک ہے یوری پر ہم کہتے ہیں جو سٹاک آف یوریٹریک برڈ ہے نا وہ بناتی ہے یوریٹر تو ہم کڈنی اور یوریٹر کی ڈیویلپمنٹ دیکھ رہے تھے تو یوریٹر کی ڈیویلپمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے یہی بتانا ہے کہ ہم نے میزو نیفروی دکٹ جو ہے نا اس میں سے ایک آوٹکرود نکلتی ہے جس میں ہم یوریٹریک برڈ کہتے ہیں اور یوریٹریک برڈ کی جو سٹاک ہے اس کا جو کورڈل پارٹ ہے کیونکوڈ کینیل پارٹ تو یہ ہیڈ بھی جانا ہے اس کے کور اور اس کی جو سٹاک ہے وہ بناتی ہے یوریٹر تو ہمارا کمکلیٹ اسی طرح بس کچھ بھی نہیں کرنا اب کڈنی کی ریولپمنٹ نے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ پرونیفرائی بننے تھے پر میزو نیفرائی بننے تھے اب میٹانیفرائیز بننے رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس کی میٹانیفرائیز جو ہوتے ہیں وہ پومیننٹ کڈنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیڈنی کا کیا بننے کیڈنی کی کلیکٹنگ کی بیولز وغیر اندر سے بننے اور اندر سے بننے یوریٹر کو ہم کہتے ہیں یہ دینکرینیل پارٹ فروریٹر برڈ ہے یہ ہمارے پاس بناتا ہے کلیکٹنگ اسی سسٹم اور ہم اپنے دیکھیں کہ خلافیرائیز جو جو نیفروجینک کوٹ تھی جس سے ہمارے پاس یہ نیفروجینک کوٹ میں سے یہ نکلتے ہیں متانیفروجینک بلاستیما یا پھر ہم اس کو میٹانیفرک میزن کائم بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے نیفرون اب وہ کیسے بناتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ تو ہو گئی سٹاک آف یوریٹیرک بٹ اور یہ ہو گی باڈی وہ ہیڈ آف یوریٹیرک بٹ اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تو یوریٹیرک بٹ ہے کلیکنگ سسٹم بناتی ہے تو وہ کیسے بناتی ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ رینل پیلویس بناتی ہے رینل پیلویس کیا ہوتا ہے رینل پیلویس ہوتا ہے ڈائلیٹڈ پارٹ ہوتا ہے جو کہ یوریٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس بنتی ہے مائنر کالیسز رینل پیلویس رینل پیلویس کے بعد ایک میجر کالیسز بنتی ہے یہ میجر کالیسز پھر اس کے بعد ہمارے پاس بنتی ہے مائنر کالیسز جیسے یہ ہے یہ مائنر کیلس یہ میجر کیلس اور یہ آگے برانچنگ والی جائے مائنر کیلس پھر ہمارے پاس کیا بنتی ہے یہاں پر یہ تو یوریٹر ہو گیا یہ رینل پیلویس یہ میجر کیلس ٹھیک ہے پھر وہاں پر مائنر کیلس پھر ہمارے پاس بننی ہے سٹریٹ کلیکٹنگ ٹیبیول اور یہ بننی ہے ہمارے پاس آرچ کلیکٹنگ ٹیبیول ٹھیک ہے سٹریٹ اور آرچ کلیکٹنگ ٹیبیول بننی ہے ہمارے پاس اب ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو declare numero There's no chef generator کن passive آرچا محمدات میتہ نفروجینک بلاسٹیما ان کے حالے ہمارے میتہ نفروجینک بلاسٹیما کی انڈکشن کی وجہ سے کسیب کریم بیوز بنتے ہیں چھہ ہم دیکھ رہے ہیں نفروجینک بلاسٹیما اس میں ہم نے یہ نفرانG بناتی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یہ میٹہ نفروجینک بلاسٹیما کے اندر میٹہ نفروجینک بلاسٹیما میزنکیمل سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اب کیا ہوتا ہے آج کلیکنگ ٹیبیول کہہ کرتی ہیں ان میزن کیمل سیلز کو انڈیوز کرتی ہیں اور نہ اس کے اندر بنا دیتی ہیں میٹانیفرک ویزیکلز یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن نا یہاں پر بہت چھوٹے سے ڈاک سے یہ ویزیکلز بنے میں یہ گول ہے اس کے اندر اس طرح کی یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے شاید نظر آ رہے ہوں یہ 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 اس طرح نا تو یہ سارے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں میٹانیفرک ویزیکلز اب کیا ہوتا ہے کہ آج کلیکنگ ڈیوز کرتی مہزن کیمسلز کو وہاں پر بنتی ہے میٹانیفرک ویزیکلز پر جو میٹانیفرک ویزیکلز ہیں وہ الانگیٹ کر کے میٹانیفرک بنتی ہیں اور پھر وہ جو جو ٹیبیولز ہیں نا باقی ٹیبیولز ب نفران کی اس میں کیا آتا ہے بومنز کے اپسیل پروکزمن کومیلیٹی ٹیبیول لوب آف ہنے ڈسٹل کومیلیٹی ٹیبیول یہ چار سیدے بناتی اب کیا رہے گئے ہمارے پر گلومیرلائی گلومیرلائی ہمارے پاس میٹانیفروجینک بلاسٹیما سے نہیں بنتے گلومیرلائی تو تفٹ آف کیپلریز یا نا تو وہ کی بعد میں بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو باقی ٹیبیولز ہیں وہ ہمارے پاس کس سے بنتے ہیں نیفرون ہمارے پاس میٹانیفروجینک بلاسٹیما میں بنتا ہے بائی میٹانیفرک ویزیکلز جو کہ میٹانیفرک ٹیبیولز میں کرمیٹ ہوتی ہے اور پھر آگے سے نیفرون منا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کڈنی جو ہے نا وہ فیٹل لائف میں مطلب کہ ایمبریو تھا ایٹھ ویگ تک فیٹل لائف اب ایٹھ ویگ سے ایٹین ویگ تک تو ہم کہتے ہیں تب تک کیا ہوتا ہے ایمبریو میں نا جو کڈنی ہوتی ہے نا وہ لوبز میں ہوتی ہے دیکھو ایک دو تین ہی اس طرح لوبز میں ہوتی ہے پھر جب تک وہ برث آنے تک نا سمودھ ہو جاتی ہے برث میں آنے تک پھر وہ کڈنی اس طرح یہ ہمارے پاس سمودھ کڈنی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی کڈنی بن جاتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہم نے یہ ایک پڑھ لیا کہ اور پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ between 10 to 18 نا نمبر آف گلومیرلہ آہستہ آہستہ انکریز ہوتے ہیں اور پھر 18 سے 36 ویک تک گلومیرلہ ریپیڈلی انکریز ہو جاتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیا چینجز آئی ہیں فیتر لائف سے برد تک ایک تو ہمارے پاس لوبز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں وہ لوبز ہمارے پاس کنورٹو کے سمودھ بن جاتی ہے اب ہم نے یہ دیکھا تھا انڈکشن انڈکشن ہم لگے ہوئے تھے تو ریسی پروکل انڈکشن ایک تیاموجی اس کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ کلیکٹنگ ٹیبیوز جو اندر تھی جو یوٹیک برد میں کلیکٹنگ ٹیبیوز اس کو انڈیوز کروایا میٹانیفروجینک بلاسٹیما میں نے اور میٹانیفروجینک بلاسٹیما میں جو میٹانیفروجینک ویزیکل سے ان کو انڈیوز کر آیا یہ آرچ کلیکٹنگ ٹیبیوز میں اس کو ہم کہتے ہیں ریسی پروکل انڈکشن ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے ڈیویلیپنٹ آف کڈنی اور یوریٹر کمپلیٹ کر لی کچھ جو تھا وہ پارٹ ون کی ویڈیو میں کچھ اس میں کر لیا اب ہم پوزیشن آف کڈنی دیکھیں گے پوزیشن چینجز آف کڈنی ہمیں اس میں سمجھ جائیں گی اس میں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے کڈنی جب فارم ہوتی ہیں سیکرم کے آگے کڈنی پیلویس میں ہوتی ہیں بلاڈر سے بلکل پاس ہوتی پیلویس میں ہوتی ہیں اور سیکرم کے آگے ہوتی میزو نیفرویس اور یہ جو کڈنی میٹا نیفرویس کیونکہ میزو نیفرویس ہم نے کہا تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ کڈنی اپنا پرمنن فنکشن کمپلیٹ نہ کر پائے خود پرفارم نہ پائے میزو پائے پہ 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 تک پہ اوپر آتی ہے ابڈومین کا ساتھ ابڈومن میں پہلووس میں جب ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے بہت پاس بہتی ہیں پھر اے ٹ Kris what we tell people with C product وست SAL Crime ایتا ہے تو وہ تھوڑی سی ایک دوسرے دور ہوتی ہے پھر فیٹلی آئیف میں جائے ہوتا ہے وہ اوپر تک آצی ہے ٹھیک ہے ابڈومن پھر وہ اسی جگہ پہ پھرو دک Cruise جناس جہاں پر پر آتیا ہے جاں پر پومنٹ رہناکzer لیکن کیا ہوتا ہے پہلے Be Language لیکن جب کڈنی تھوڑی سی روٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہائی لم آتا ہے میڈیلی انٹرو میڈیلی آتا ہے فیٹل لائف میں پھر وہ اوپر آجتی ہے تو اس دنہ یہ اس نے اپنی چینج کرتی ہے پوزیشن ٹھیک ہے نا پہلے تو وہ پیلویس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ اسینڈ کرتی ہے پھر اڈیل پوزیشن میں آتا ہے دورنگ دو بینگنگ آفیٹل پیریٹ اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آتا ہے اور ہائی لم انٹی پہلے تو ہائی لم انٹیئرلی فیس کرتا ہے لیکن بعد میں جب کڈنی ری لوکیٹ ہو جائے تو ہائی لم میڈیلی روٹیٹ کرتا ہے آنمس نائنٹی ڈگریز اور پھر وہ انٹرو میڈیلی آتا ہے ہائی لم پھر کڈنیز ریٹرو پیریٹونیل سٹرکٹری بنتے ہیں پیریٹونیم کے پیچھے دل جائے دیا ہے انپسٹی ابڈومنیل وال یہ ابڈومنیل ایوٹا ہے تو اس کے ساتھ یہ کڈنیز آگئی یہ یورٹ ہے ر اور یورنیل بلیڈر تو اس میں ہم نے کڈنیز کی ڈیویلپمنٹ پہ دے دیکھ لیے تو اب اس کی پوزیشننگ دیکھ لیے